عدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطرے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں دو قطرے ہیں اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں فرمایا ایک وہ ندامت کے آنسون کا قطرہ ہے جب ایک گناہکار شخص جس نے زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزاری جس نے اپنے رب کے حکمات سے انحرام کیا اپنے رب کے حکمات وہ توڑا ہے لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے اپنے خالق کی نافرمانی کی ہے اس دنیا میں اگر میں نے اپنے گناہ بخشوائے نہیں اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا پھر آخرت میں مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کی گرف سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا احساس ہوتا ہے نادم ہوتا ہے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور دل سے ندامت کا اظہار کر کے توبہ تائیم ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں نبی نے فرمایا اس گناہگار بندے کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو کا یہ قطرہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو جاتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کے ہاں بہت محبوب قطرہ ہے یارسو کا قطرہ اور فرمایا دوسرا قطرہ وہ قطرہ ہے جو اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے رسول کی خاطر اللہ کے رسول کی جماعت کی خاطر میند کر کے قربانی دے کر جتجہیت کر کے ایک شخص اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور اس کے جسم سے خون کے قطرات گرتے ہیں فرمایا شہید کے جسم سے گرنے والا یہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے اور یہی وہ خون کا قطرہ ہے ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے جسم سے الک ہوا ہے اللہ کی طرح سے مقصورت اور بخشش کا اعلان بھی ہو جاتا ہے ابھی زمین پر گرا نہیں ہے چوٹ لگی ہے گولی لگی ہے تلوار لگی ہے تیر لگا ہے خون نکلا ہے لیکن زمین پہ گرا نہیں ہے یہ خون کا قطرہ اور یہ قربانی یہ جذبہ اللہ کے ہاں اتنا بسندیدہ ہے بخشش کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے اور وہی پر اللہ کی طرف سے ہوریں استقبال کے لئے بھی آ جاتی ہیں ہوریں استقبال کے لئے پون جاتی ہیں میں نے اس لئے کہا کہ شہادت کوئی مسئیبت نہیں ہے کہ اس پر رویا جائے یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہتے ہیں یہ سعادت عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں موسیقی